نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی تسبیح کیجئے جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تعقید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے سجدہ صحب ہے سجدہ شکر ہے تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے پھر اسی طرح بطر کے آخر میں سبحان الملک القدوس اسی طرح آم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع بھی ہر نماز کے بعد تین تیس بار سبحان اللہ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وردہ نفسی تو تسبیح کے کئی سیغے ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسرت کے ساتھ اللہ سبحانو تعالی کی تسبیح کرنی شاہیے پس آپ نصیحت کیجئے ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کسرت کے ساتھ وسیعت کی گئی اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں غموں تکلیفوں بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیف بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہیں وہ ذکر نمبر ایک الصلاة على رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نمبر دو کسرت الاستغفار ہر غم سے نجات مل جاتی انسان کو جب انسان استغفار کی کسرت کرتا ہے یاد جلال والاکرام پڑھا کرو آج ہمے سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالی یہ جو میں آپ پانچ ذکر بتانے لگی نا دیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعہ ہی کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائیں انچہ ہے دروش شریف دوسرا استغفار تیسرا یادل جلال والاکرام آپ نے فرمائے علظ اس کو زیادہ کر لو لازم کر لو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا ہے یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کے اللہ جلہ جلال اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا اکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کر رہے اور مانگ بھی رہے چوتھا نبی صلی اللہ علیہ نے صحابہ کو اس کی بہت تعقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ غموں سے نجات کے لئے اور پھر سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ واللہ اکبر واللہ 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 اللہ 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 ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغبر و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی موسیقی